ہیلو جی رام رام جی کیسے ہیں آپ سب لوگ آشا کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے تو آئیے آج آپ کو دکھاتے ہیں اپنی ایوننگ ملکنگ روٹین اور کٹیا بچیا اور ایک بھینس کو جو ہے ہم باہر نکال دیتے ہیں تاکہ جو پشو ہیں اندر کھلے کھلے ہو جاتے ہیں اور ملکنگ کرنا بھی ایزی ہو جاتا ہے اور یہ بن رہا ہے ہمارا دلیا جو نیکس ڈے کے لیے میں شام کو ہی بنا کر رکھ دیتی ہوں کیونکہ گرمی کا ٹائم ہے اور دلیا تھنڈا ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اسی لیے ایک دن پہلے ہی میں شام کو دلیا اگلے دن کے دونوں ٹائم کے لیے بنا کر رکھ دیتی ہوں تاکہ آگے جو ہے ملکنگ کرنے میں ہمیں ایزی ہو کیونکہ گرم دلیا ایک دم نہیں ڈالا جا سکتا اور تھنڈا ہونے میں ٹائم لگ جاتا ہے تو اسی لیے ایک دن پہلے بنا کر رکھ دیتے ہیں اور یہ آگئی ہے چترہ اور پیچھے پیچھے آ رہی ہے اس کی ماسی تو منو کو بھی میں نے آج بلایا تھا باڑے میں کہ تو بھی آؤ اور ملکنگ کرنا سیکھ لے کیونکہ جیسے کئی بار یہ باہر اندر ہوتے ہیں یا کہیں جانا پڑ جاتا ہے تو مجھے اکیلے ہی جو ہے گائے بھینسو کی دودھ نکالنا پڑتا ہے تو اس لئے اب میں منو کو بھی دھر دھر اپنے ساتھ لگاؤں گی کیونکہ اگر بندہ جیسے اندر باہر گیا ہوا ہو یا کہیں رشتداری میں گیا ہوا ہو تو پیچھے سے کوئی ہو جو سنبھال لے تو اس لئے منو جو ہے وہ ہی کر سکتی ہے ملکنگ ہمارے ساتھ تو اسے ہی میں لگاؤں گے اپنے ساتھ کیونکہ ابھی جو ہماری بھینسے ہیں دو بھینسے تاجی بھی آئی ہوئی ہیں تو اس لئے میں نے اس کو بولا کہ تو بھی اب جو ہے ہمارے ساتھ ملکنگ کرنا سیکھ لے ویسے تو اس نے ایک دو بار پہلے بھی نکالا ہے لیکن جب ہم سٹارٹنگ میں ملکنگ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تو جو انگوٹھے وغیرہ ہیں تو اس پہ چھالے وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو اس لئے تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے لیکن بعد میں جیسے ہی بندہ ہے بچول ہو جاتا ہے پھر ایزی ہو جاتا ہے کیونکہ جب ہم نے بھی کام سٹارٹ کیا تھا تو ہمیں بھی ملکنگ نہیں آتی تھی اور جب ہم نے پشو رکھ لئے تھے تب اس کے بعد ہم نے ملکنگ سیکھے تھے سب سے پہلے ہم دو گائی لے کر آئے تھے اور جب لے کر آئے تھے تو میرے مدرین لو جو ہیں وہ ہی ان کی جو ہے ملکنگ کرتے تھے اور بعد میں میں نے اور میرے اسبنڈ نے سیکھ لیا تھا تو اس کے بعد پھر ہم کرنے لگ گئی تو جی ویسے تو ہم باڑے میں جو ہے ساڑھے تین چار بجے کے قریب آ جاتے ہیں لیکن ملکنگ جو ہے ہم ساڑھے پانچ چھ بجے کے قریب ہی کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ پہلے آ کر ہم ان کے نیچے کلیننگ وغیرہ کرتے ہیں اور جو اندر والے پشوں ہیں ان کو باہر باڑے میں نکال دیتے ہیں کھلی ہوا میں کیونکہ سارے دن جو ہے پکے میں کھڑے کھڑے یہ بھی تھک جاتے ہیں اور تھوڑا کچھے میں کھڑا رہنا ان کے لیے فائدے مند ہوتا ہے تو ہم باہر جیسے مٹے ہیں تو یہ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کے کھروف وغیرہ کے لیے بھی ٹھیک رہتا ہے وہ تو ان کو ہم باہر نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے اندر کی کلیننگ کرتے ہیں اور گھاس وغیرہ کاٹتے ہیں اور پورا دلیا وغیرہ رکھ دیتی ہوں اتنے میں میں اور اس کے بعد پھر ہم ملکنگ پر لگتے ہیں تو ایک گائے یا بھینس کے نیچے یہ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک بھینس کے نیچے میں بیٹھ جاتی ہوں اور گائے کی ملکنگ تو تقریبا میں ہی کرتی ہوں اور ایسے ملجل کر ہم جو ہے ملکنگ کر لیتے ہیں اور ایک ڈیڑھ گھنٹے میں جو ہے ہماری ملکنگ ہو جاتی ہے اور جیسے کہ دن بھی اب چھوٹے ہیں اور اندھیرہ جلدی ہو جاتا ہے تو اسی لیے پھر فٹا فٹ سے ہمیں ملکنگ کرنی پڑتی ہے کیونکہ پھر اس کے بعد گراغ جو ہے وہ دودھ لینے کے لیے آنے لگ جاتے ہیں تو ابھی جو ہے اندر والی دو بھینسوں کی ملکنگ تو ہم نے کر لی ہے صرف ایک بھینس اندر ہے اور باقی جو باہر پشو گھڑے ہیں ان کے ملکنگ رہتی ہے تو وہ ہی اب ہم کریں گے ملکنگ رہتی ہے ملکنگ رہتی ہے تو جی منو آگئی ہے میرے ساتھ ملکنگ سیکھنے اور میں اسے نکال کر ہی دکھا رہی ہوں کہ ایسے نکالنی ہوتی ہے کیونکہ جیسے آ جاتا ہے اس کے لیے تو ایزی ہوتا ہے کیونکہ سٹارٹنگ میں جیسے میں نے ملکنگ کرنی سٹارٹ کی تھی تو میرے پاپا بھی شام کے ٹائم آتے تھے مجھے سکھانے کے لیے اور وہ تو فٹا فٹ نکال دیتے تھے لیکن مجھے تو ایسے لگتا جیسے تھنوں میں دودھ ہی نہیں ہے اور کھشتا ہی نہیں تھا میرے سے لیکن جیسے ہم جو ہے پریکٹس کرتے ہیں تو پھر اپنے آپ جو ہے ملکنگ آنی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو میں منو کو وہی سکھا رہی ہوں کہ تو بیٹھ کے دیکھ اور تب ہی آئے گی اور ہفتہ تو لگ ہی جاتا ہے اور ہاتھ بھی درد کرتے ہیں سٹارٹنگ میں تو پھر اپنے آپ ہی ہیبٹ جو ہے بن جاتی ہے تو میں اسے یہی کہہ رہی ہوں کہ تو ایسے نکال اور آ کر نکال کے دیکھ تو منو نے کہا کہ چلو میں دیدی نکال کے دیکھتی ہوں سٹارٹنگ میں جو ہے ہلکے ایک ایک ہاتھ سے سٹارٹ کر کے اور اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں سے ملکنگ کرنی سٹارٹ کر دینی چاہیے تب ہی ہمیں آتی ہے تو ابھی منو کر رہی ہے ملکنگ تو جو منو ہے وہ ہنس رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اب دیدی میرے تو اتنے میں ہی ہاتھ درد کرنے لگ گئی کیونکہ سٹارٹنگ میں جو ہے وہ جب ہمیں ہیبٹ نہیں ہوتی تو تھوڑا مشکل لگتا ہے لیکن بعد میں اپنے آپ ہی ہیبٹ بن جاتی ہے تو تھوڑا سا اس نے نکالا ویسے تو وہ نکالنے لگ گئی ہے لیکن ابھی تھوڑی اور پریکٹیس کی جرورت ہے تو سیکھ جائے گی میں اسے یہی بتا رہی ہوں اور ویسے تو وہ گھر کا سنبھال لیتی ہے اور یہی میرے لیے بہت ہے کیونکہ یہاں کا جو ہے نپٹا کر اور گھر کا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر کرنا پڑ جائے تو لیکن وہ جو ہے گھر کا سنبھال لیتی ہے جیسے کھانا وغیرہ ہو گیا اور بچوں کو سنبھال لیتی ہے تو یہ بھی میرے لیے بہت ہے لیکن جو ہے دھیرے دھیرے اب میں اس کو اپنے ساتھ ہیدھر بھی لگاؤں گی کیونکہ اس سے بھی شونک ہے ملکنگ کرنے کا اور وہ بھی سیکھنا چاہتی ہے تو میں نے کہا پھر آجا اور دونوں بہنے ملکنگ کرا کریں گے تو اسی لیے اب نکال تو رہی ہے لیکن بیچاری کو تھوڑی مشکل ہو رہی ہے اور یہ میرے دیور بھی آ گئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں ملکن کرتے ہوئے ملکن کرتے ہوئے ملکن کرتے ہوئے لیکن انہوں نے کمنٹ کیا تھا تو جو میرے ویورز ہیں وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ میں جرور بناوں گی ویڈیو تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتاتے رہیے گا کہ آپ کیسے ویڈیوز دیکھنا پسند کریں گے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے گا اور کمنٹ کر کے جائز جرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسے لگی اور آپ آگے کیسے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں اسی حساب سے ویڈیو جو ہے جرور بناؤں گی تو جی آج کے بلوگ میں بس اتنا ہی اور ملتے ہیں آپ سے نیکس بلوگ میں اور بنے رہیے گا ہمارے ساتھ اور ایسے ہی ہماری ویڈیو کو لائک کرتے رہیے گا اور تب تک کے لیے رام رام جی ملتے ہیں